اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو بائیس ٹیپل ٹو کا ترجمہ وَيَسَالُونَكَ أَنِ الْمَحِيضَ اور تم سے حیث کے بارے میں دریافت کرتے ہیں قُلْ هُوَ أَذَنَّا فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُونَ حَتَّى آيَطُهُنَّ سو ایام حیث میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو فَإِذَا تَطَحَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّ أَبِئِنَ وَيُحِبُ الْمُتَطَحِرِينَ کچھ شک نہیں اللہ طوبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے بے شک وَيَسَالُونَ كَأَنِ الْمَحِيِّ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيِّ وَلَا تَقْرَبُونَ حَتَّى يَطُهُرَهِ فَإِذَا تَطَحَّرْنَ فَأَطُؤُهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِمْبُ الْتَّوَ أَبِينَ وَيُحِمْبُ الْمُتَطَحِرِينَ بے شک پوچھتے ہیں حیث کیا حکم ہے پوچھتے ہیں حیث کیا حکم ہے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاحب نہ ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں بے شک اللہ هم صلی على محمد نبی الأمی وآلہ آلہ و سلیم تسلیمہ آمین اللہم مکفنی بحلالک ان حرامک واغننا بفضلک عم من سواك آمین الحمدللہ على کل حال الہی آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین ہمارے عزق میں کوشاتگی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ چھے چار سترہ اللہ اکبار